نقصان سے بچنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام تین تین مرتبہ اس دعا پر دیا کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پنچا سکے گی اللہ کریم ہر قسم کے خوف نقصان اور پریشانی سے اس کی حفاظت برمائے گا اور اس کو اپنی حجز و آمان میں رکھے گا انشاءاللہ تین مرتبہ ہم اس کو پڑھیں گے آپ نے ہمارا مکمل ساتھ دینا ہے اللہ کریم آپ کو عجر عظیمتہ فرمائے گا ہماری ویڈیو کو لائک فرما دیا کریں بڑی محنت کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیو کو بنایا جاتا ہے جزاک اللہ خیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 لا يضر مع اسمه مع اسمه شیئن فی الارض شیئن فی الارض و لا فی السماء و هم السمیع العليم بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شیئن فی الارض شیئن فی الارض و لا فی السماء و هم السمیع العليم بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شیئن فی الارض فی الارض و لا فی السماء و هم السمیع العليم بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شیئن فی الارض شیئن فی الارض و لا فی السمیع العليم بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شیئن فی الارض شیئن فی الارض و لا فی السمیع العليم بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شیئن فی الارض شیئن فی الارض و لا فی السمیع العليم بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شیئن فی الارض شیئن فی الارض و لا فی السمیع العليم بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شیئن فی الارض شیئن فی الارض و لا فی السمیع العليم بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شیئن فی الارض شیئن فی الارض و لا فی السمیع العليم بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في العرض شيء في العرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في العرض في العرض ولا في السماء وهو السميع العليم صدق الله العظيم موسیقی